بسم اللہ الرحمن الرحیم سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے جامع سنن الترمیزی جلد سانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب باب ماجاء و من صورت الفرقانے کے ساتھ اللہ جل شانہوں کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائے کرام آج ہمارا سبق نمبر تین سو اٹانوے ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف و من صورت الفرقانے یہ باب ہے سور فرقان کی تفسیر کے بیان میں و بھی قال حدثنا بندارن قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدین قال حدثنا صوفیانو عن واسلن عن ابی بائلن عن عمر بن شرح بیلا عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قل قال ہمیں روایت کی بندار نے انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے انہوں نے روایت کی صوفیان سے انہوں نے واسل سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے عمر بن شرح بیل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب اعظمو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کونسا ہے قالا ان تجعل للہ ندن وہو خلقہ کا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالی کے لئے ہم سرگردانے اس حال میں کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے قالا قلتو سممازا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کونسا گناہ ہے قالا ان تقتل ولدک خشیتا ایت عم معاکا اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مار ڈالے اس در سے کہ وہ آپ کے ساتھ کائے گی یعنی آپ کے رزق میں سے حصہ دار بنے گی قالا قلتو سممازا میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کونسا ہے قالا انتزنیہ بحلیلت جارکا اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے حضا حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے وَبِهِن قَالَ حَدَّسَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْسُورٍ وَالْعَمَشِ عَنَ بِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِ بِنِ شُرْحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِسْلِهِ حدیث حسن سحیحن روایت کی بندار نے انہوں نے عبد الرحمن سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے منصور سے اور اعمَش سے انہوں نے عَبُو وَائِل سے انہوں نے عمر بن شرحبیل سے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعلی hood انہوں سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی روایت کی مثل روایت ذکر کی ہے یہ حدیث حسن سحیحن اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب اعظمو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے قَالَ ان تَجْعَلَ لِللَّهِ نِدَّن وَهُوَ خَلَقَكَ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالی کے لئے ہمسر گردانے اس حال میں کہ اس نے آپ کو پیدا کیا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ اَيَّأْكُلَ مَعَكَ اَوْ مِنْ تَعَامِكَ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مار ڈالے اس خوب سے کہ وہ آپ کے ساتھ کائے گا آپ کے خوراک میں سے کانا کائے گا یعنی آپ کے رزق میں سے حصہ دار بنے گا یہ راوی کا شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے یا فرمایا یا اکُلَ مَعَكَ یا فرمایا وَأَن تَزْنِيَ بِحَلِيلَ تِجَارِكَ اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے قال وَتَلَا هَذِهِ الْآيَا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَاللَّهِ إِلَاہً آخَرًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَسَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَاللَّهِ إِلَاہً آخَرًا اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جس کا قتل ارہا نے حرام کیا ہو اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَسَامًا اور جو شخص ایسا کام کرے گا اس کو سزا سے ملنا پڑے گا يُضَعَفْ لَهُ الْعَزَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا دو چند دیا جائے گا اسے قیامت کے دن عذاب دگنا عذاب ہوگا اور اس میں یہ ہمیشہ رہے گا حدیث سفیان عن منصور والآمش اسحو من حدیث شعبت عن واصل لِأَنَّهُ زَادَ فِي اسْنَادِهِ رَجُلًا سفیان کی روایت منصور سے اور آمش سے یہ زیادہ صحیح ہے شعبہ کی روایت سے جو انہوں نے واصل سے نقل کیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کا اضافہ ہے اس سند میں حدثنا محمد بن المسننہ قالا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبت عن واصل عن ابی وائل عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو امہ روایت کی محمد بن المسننہ نے انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے واصل سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح وَهَا كَذَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَنْ عَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبَدِ اللَّهِ اسی طرح شعبہ نے روایت کی واصل سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُرَحْبِيلَ اور اس روایت میں عمر بن شرحبیل کا تذکرہ نہیں ہے ایسے کہ یہاں پر اس روایت میں عمر بن شرحبیل کا تذکرہ نہیں لیکن پہلی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں عمر بن شرحبیل وہ مذکور ہے جی عزیز طلبائے کرام سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اس میں تین کبیرہ گناہوں کا تذکرہ آیا آیت کریمہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ وَلَا يَقْدُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَى أَسَامًا تو اس آیت مبارکہ میں تین کبیرہ گناہ ذکر ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں یہ دونوں روایتیں جو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو سندوں کے ساتھ امام درمیزی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے ان روایات میں بھی انہی تین کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے تو یہ گویا کہ اس کی تفسیر میں آئی ہے تو سب سے بڑا گناہ جو آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ علیہ السلام نے جواب دیا ان تجعل للہ ندن وہو خلقہ کا ایسے ذات کے ہم سر بنانا لوگوں کو اس کے ساتھ دوسرے چیزوں کو اس کے ساتھ شریک بنانا اس حال میں کہ آپ کو اس ذات نے پیدا کیا ہے تو ایک انتہائی عجیب بات ہے اور یہی معنی ہے والذین لا یدعون معاللہ الہ ناخر جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردان دے کسی اور کو عبادت کا لائق ہی نہیں سمجھ دے پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سمم مازا ان تقتل ولدک خشیت ایتعام معاکا قتل ناحق یہ بھی اسی میں ہے اپنی اولاد کو اس خوف سے مارنا یا ان کو اس وجہ سے پیدا نہ کرنا کہ بھئی وہ آگے میرے رزق میں حصہ دار بنے گی میں خود اپنے لئے مشکل سے پا رہا ہوں تو ان کو کہا سے کرا ہوں گا تو اس بات سے اس خوف سے اپنی اولاد کو مار دینا یہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ تو جس طرح کسی دوسرے نفس کو مارنا حرام ہے تو اسی طرح اپنے بچوں کو بھی اس ڈر سے مارنا یہ بھی حرام پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سمم مازا تیسرے نمبر پر یہ کیا ہے تو تیسرے نمبر پر جو گناب علیہ السلام تو وہ سلام نے ذکر فرمایا انتزنیہ بحلیل تجارے کے اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اور آیت کریمہ میں وَلَا يَظْنُونَ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے اب یہاں پر عزیز طلبائی کرام اس کو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ذکر کر دیا کیونکہ احادیث مبارکہ میں پڑوسیوں کے بہت حقوق آئے ہیں تو ایسا ہے کہ گویا کہ وہ گر کے ہی افراد ہیں وہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں اتنا ان کے حقوق کے بارے میں تاقید آئی ہے تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ایسا کوئی قدم اٹھانا معاذ اللہ عزیز طلبائی کرام ایسا ہے جیسے انسان نعوذ باللہ من جالک نعوذ باللہ من جالک کوئی اپنے ہی خاندان میں ایسے کسی قبیح عمل اور قبیح فعل کا وہ مرتقب ہو جائے تو گناہ چاہے وہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ہو یا غیر کے ساتھ ہو جس کے ساتھ بھی ہو گناہ وہ اپنی جگہ پر بہرحال ہے لیکن یہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرنا انتہائی شدید گناہ ہے عقوبت کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے دوسروں کے ساتھ کرنے سے یہ اور بھی زیادہ بدترین ہے اور اس پر مزید زیادہ سخت عقاب ہے اب عزیز طلبہ اکرام اس روایت میں دونوں روایتوں میں سند جو امام ترمی جی رحمہ اللہ نے جس کے ساتھ اس روایتوں کو ذکر فرمایا ہے تو یہ حدیث سفیان سوری اور شعبہ رحمہ اللہ کی سندوں سے انہوں نے ذکر فرمائی ہے تو سفیان سوری کی سند میں عمر بن شرحبیل کا واسطہ ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے ابو وائل عن عمر بن شرحبیل عن عبداللہ بن مسعود تو سفیان سوری رحمہ اللہ یہاں پر آئے ہیں سفیان عن واسل عن عبی وائل عن عمر بن شرحبیل جبکہ شعبہ کی سند میں یہ واسطہ نہیں ہے اس میں عمر بن شرحبیل کا یہ واسطہ بڑھنا نہیں ہے اضافہ اس میں نہیں ہے اور اسی کو جس میں واسطہ بڑھایا ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا اب یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے تو اسی کو اسح کہا حالانکہ شعبہ رحمہ اللہ کی سند بھی وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور خود دوسرا یہ کہ سفیان سوری رحمہ اللہ واسل احدب سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں یعنی خود بھی وہ اس واسطے کو کبھی کبھی حضب کرتے ہیں بخاری شریف میں صحیح بخاری میں یہ جو سند واسل احدب سے ہے تو اس میں عمر بن شرحبیل کا واسطہ نہیں ہے اس لئے اس کو صرف حسن کہا ہے تو سند دونوں سے ہی ہے اور سفیان سوری رحمہ اللہ کی یہ روایت جو انہوں نے منصور اور آمش دونوں سے کی ہے تو یہ جو سند ہے اسے مزید فی متصل الاسناد کہا جاتا ہے یعنی مزید فی متصل الاسناد ہے اس وجہ سے یہ اسح ما فی الباب ہے جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو